اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اپنے بارے میں میں نے سوچا ویورز میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو لازمی میرے بارے میں جانے بھی میری ایکٹیویٹیز کے بارے میں کچھ باتیں پاسٹ کی کروں گا ویسے نام تو آپ میرا جانتے ہیں جب یہ ویڈیو دیکھ لیے تو آپ کام بھی جانے ہیں کہ میں نے کیا کیا اور کیا کر رہا ہوں تو دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا کچھ پاسٹ کی تو مجھے پسند تھی کرکٹ پسند تھا بہت زیادہ سائیکلنگ رننگ اور فوٹوال یہ چار جیزیں مجھے بہت پسند تھی کرکٹ میں جب کھیلتا تھا تو ایک بار ایسے ہوا کہ میں کیپنگ کے لیے پیچھے کھڑا ہوا تھا تو وہ لڑکے نے جب بیڈ گھمایا تو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے مجھے یہاں بے لگ دیا تو مجھے پھر ٹانکے آئے چھوٹا تھا اس وقت میں تقریباً آٹ نو سال کا تھا تو پھر جب ٹانکے آئے تو میں نے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیا پھر دیکھنا بھی آئیس تھا اس کا مجھے بس کرکٹ سے بالکل سائیڈ بے ہو گیا پھر اس کے بعد آگئی تھی سائیکلنگ سائیکلنگ کا حد تو مجھے دوستو جنون کی یاد تک تھا سائیکلنگ میں کرتا تھا میں رہتا اسلام آباد میں ہوں اسلام آباد سے میں پشاور جاتا تھا پھر واپس آتا تھا صبح نکلتا ہے شام کو واپس آتا تھا یہاں سے مری جاتا تھا مری سے واپس تو یہاں سے مانسیرہ تک گیا ہوں اور پھر میں نے یہاں پہ ایمنٹس ہوتے تھے سائیکلنگ کے کچھ پھر میں نے اس میں حصہ لے لیا میں نے کہا کیوں نہ جو اتنی محنت کی اس کو کسی جگہ سرب کروں تو وہ جب مجھے ایک دوست نے بتایا تو میں نے اس میں حصہ لے لیا بغیر کوچ کے مجھے کسی کوچ بغیر انٹرننگ نہیں دی فوتی جو مطلب سائیکلنگ کرتا تھا پھر جب کمپیٹیشن ہوا یہاں سے پشاور کا تو اس میں میری فارس پوزیشن آئی ہے تو میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہوا میں نے سائیکلنگ زیادہ چلانا شروع کر دی پہلی بھی بہت زیادہ کرتا تھا اس کے بعد میں نے اور زیادہ کر دی میں نے کہا کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی سائیکلنگ کروں وہ زیادہ جب میں کرتا تھا تو مجھے پینچ ہونا شروع ہو گیا نیچے پہلی میں پہلی میں پینچ ہونا شروع ہوا تو میں نے الٹرساؤنڈ کروایا کیونکہ ہسپٹل گیا تو میں نے ڈاکٹر کو بتایا وہ نے نے کہا الٹرساؤنڈ ہوگا تو پھر ہی ہم آپ کو بتا سکیں گے جب الٹرساؤنڈ ہوا تو ریپورٹ میں میری ہرنیا آگئی ایک ہرنیا آگئی اور ایک بیرے کچھ سیلز آگئی تان ہوگئی میری لیے بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی کیونکہ جب میں سائیکلنگ کرتا تھا تو میری سانس کھول جاتی بہت زیادہ جب سانس کھولتی تھی تو پھر میں نے کہا یہ کام بس اب مشکل ہوتا جا رہا ہے پھر اس کے بعد ایک ہفتے بعد پھر اس سے سائیکلنگ کا ایک اور ایمنٹ آنے لگتا تھا تو میں شوق تھا اس کے لیے حالانکہ مجھے یہ تکلیف ہی تھی پھر سے میں نے اس سے لے گئی پھر جب اس سے لیا تو میری پوزیشن سیکنڈ آئی کیونکہ میری سانس بہت زیادہ کھول جاتی ہے پھر اس کے بعد بس میری عمت بلکل جواب دے گی گی میں نے کہا جتنا جو کچھ تھا یہیں پہ بس انڈ اپ کروں پھر اس کے بعد میں نے سرجری کہا ہے انگوینل ہرنیو کی پھر تین مہیں بیڈ ریس ملا جب بیڈ ریس ملا تو میں دن میں تقریباً دس کلومیٹر روز رننگ کرتا تھا کھوڑوال کھیلتا تھا تو یہ جو ہے میرے پاس پھر اسپورٹس والی سائٹ سے میں بلکل کٹ آف ہو گیا جب سے میری سرجری ہوئی ہے میں اسپورٹس والی سائٹ سے بلکل ختم ہو گیا پس پھر بیٹ پہ لیٹا لیٹا کچھ مزہ نہیں آرہا تھا لائک کا پھر میں نے سوچا یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا کیوں نہ شروع کر دوں کیونکہ اور کوئی ایسے ایکٹیوٹی نہیں گھر میں قید ہو کر رہ گیا تھا تو دوستو میں آپ کو اپنی کولیفیکیشن کے بارے میں بتا دوں میں کر رہا ہوں ڈی کام میں نے کیا ہے ڈی ایٹی کیا ہے اور ابھی ایسی سی اے کر رہا ہوں اور بی کام کر رہا ہوں ایسی سی اور بی کام میں ابھی مطلب کر رہا ہوں کمپلیٹ نہیں ہوا ڈی ایٹی اور ڈی کام کمپلیٹ ہو گیا تو جو کچھ میں سٹڈی کرتا ہوں سے آکے میں اپنے دوستوں کو بھی مطلب وہ ویڈیوز شیئر کرتا ہوں تاکہ جو نالج میرے پاس ہے وہ میرے جو آپ دوست ہیں وہ بھی ان کے ساتھ میں اپنا نالج شیئر کر سکوں اس یوٹیوب کے ذریعے تو دوستو کھانے میں مجھے سب سے زیادہ چاول بسند ہے اور ایک چاول واحد چیز ہے جس سے ڈاکٹر نے مجھے منع کیا تھا کہ یہ نہیں کھانے تمہیں تو باقی ساری چیزوں سے میں نے پریس کر لی ہی اولی جتنی بھی جنگ پھوٹ میں سب کچھ میں نے پریس کر لی مگر یہ واحد چیز ہے جس سے صبر کرنا بہت مشکل ہے کر لیتا ہوں مگر بہت مشکل ہے تو پھر میں نے جب یوٹیوب پہ آنے کا سوچا تو میں نے کہا ایسی ویڈیوز بناوں جس سے آپ لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہو اور مجھے بھی کچھ سیپنے کو ملے تو دوستو میری ڈیلی کی روٹینز میں کیا ہے صبح اٹھتا ہوں نماز وغیرہ پڑھی پھر اس کے بعد سٹڈی کر لی تھوڑی سی فتناشتہ کیا پھر یونیورسٹی کے لیے تیاری پھر واپس گھر آیا پھر تھوڑا ریسٹ کیا پھر سٹڈی کیا پھر نماز وغیرہ پڑھ گئے پھر بس سو گیا تو بس اتنی خاص کچھ اکٹیویٹیز نہیں ہیں کچھ سپورٹس وغیرہ نہیں ہیں کوئی ایسی اور اکٹیویٹی نہیں ہیں جس سے مجھے موٹیویشن ملے تو پھر میں نے یوٹیوب کا ہی سوچا جس سے جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں یوٹیوب پہ آکے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویسے میری یوٹیوب چینل پہ مکس اپ ویڈیوز ہیں ایک لڑکے نے مجھے میسیج کیا کہتے ہیں تمہاری ویڈیوز بہت مکس اپ ہیں کسی ایک ٹوپک بھی تم ویڈیوز نہیں بناتے تو مجھے جو جو میرے پاس ہے جو ویڈیوز مجھے ملتی ہیں جن کے پر میں بات کر سکتا ہوں میں نے تو سوچا تھا جب میں سائیکلنگ کرتا ہوں تو اس کی میں ویڈیوز بناوں گا اور اس طرح بلوگ بناوں گا مگر وہ اس سے تمہیں رہا تو بس ابھی تک میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں ڈیلی کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی ویڈیوز اس طرح کی تو نہیں خیر مطلب اور ٹائپ کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک نہیں تو ڈسلائی کی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ موسیقی میں نے بہت کم ایج سے بائک سٹارٹ کرنا وہ بلی آگئی ہے پیچھے ادھر گئی ادھر گئی یار تو بلی آگئی اس نے مجھے ڈرا دیا میں نے کہا بتا نہیں کوئی شیئر نکلا ہے جنگل میں سے ویڈیو بھی ایسی جگہ بنا رہا ہوں بلی نے مجھے ڈرا دیا ایک چھوٹی سی بلی مجھے ڈرا دیا یہ تو ادھر سے کچھ اور نکلا ہے تو پھر تو میرا خون سوک جائے گا